خواتینوں حضرات اب سے چند لمحوں کے بعد وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان قوم سے خطاب فرمائیں گے وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم ما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ایمانا وَتَسْلِيمًا وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ایمانا وَتَسْلِيمًا صدق اللہ العظیم ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی ہے سچ کہہ رب الزلجلال نے جو بڑی عظمت والا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا خواتین و حضرات وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانتے ہیں میرے پاکستانیوں آج میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں لائیو کروں گا یہ ریکارڈٹ نہیں ہے یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں دیفائننگ مومنٹ پہ ہے ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں ہم نے کون سا راستہ لینا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولٹکس میں آیا کیوں کیونکہ آپ اگر پولٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیو بھی کیا ہوں قائد عظم محمد علی جناب بہت بڑے پولٹیشن تھے لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے تو ایک وہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولٹکس پہ آنے سے پہلے لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھے ہیں تو پولٹکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس نے سب کچھ دے دیا تھا یعنی کوئی بشاہدی کسی کو اتنی شورت ملے جتاں میری زندگی میں ضرورت تھی ہوتاں پیسہ میرے پاس تھا سب کچھ تھا میرے پاس یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے سب کچھ دے دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں دیکھیں میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے پاکستان میرے سے صرف پانچ سال بڑا ہے تو میرے ماں باب جو تھے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا کیونکہ انہوں نے پاکستان مومنٹ میں شرکت کی تھی وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو تو میں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑا ایک جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی تو ہم بڑے ہوئے میرے بہنے اور میں ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا تو جو یہ خودداری ہے نا یہ ایک ازاد قوم کی نشانی ہوتی ہے اور جب میں نے پولٹکس شروع کی اب میں آپ کو بتاؤں پولٹکس میں بھی کیوں آیا تھا میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولٹکس کا سٹوڈن تھا یونیورسٹیز میں میں نے پولٹکس پڑھی ہوئی تھی پاکستان کی اور دنیا کی پولٹکس کے پر مجھے پتا تھا تاریخ کا پتا تھا میں اس قتیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی اور جو قائد عظم جیسا لیڈر یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دیر رہنا اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح وہ انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں تو یہ ہماری یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا یہ ہماری قراردارت پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے ایک جب ہم کہتے اسلامی فلائی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو موڈل سمجھتے اپنا جو سنری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی تو جب میں نے پچیس سال پہلے پولٹک شروع کی تو تین میں نے اپنی جو ہمارے منیفیسٹ ہوتے ہیں اس میں تین چیزیں رکھی انصاف اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جہاں در طاقتور چوری کریں تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چھوٹا چور جیل میں جائے انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ بیسس ہے ایک موٹ انصاف اور دوسرا انسانیت رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلائی ریاست بنائی گئی تھی جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں تو یہ میرے دو ایمز تھے اور تیسرا تھا خودداری ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تو مطلب بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے وہ شرک ہے سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے تو یہ غلامی جو ہوتی ہے یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی خوف کی غلامی یہ سب شرک ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے یہ تین تھے میرے آج سے پچیس سال پہلے آپ دیکھیں کہ میں مینیفیسٹ ہوں یہ تین چیزیں لکھی مجھے لوگ کہتے ہیں امیان صاحب اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں میں اگر اسلام اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا میں پولیٹکس میں کیوں آتا جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے مجھے یہ بتائیں وہ اپنی زندگی کے بائیس سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں اور چودہ سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا چودہ سال تو مزاک اڑتا تھا میرا تو میں کیوں پولیٹکس میں اتنی در پوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ امیان صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کیا ضرورت تھی یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں آپ کوئی نظریہ کے لیے نہ آئیں کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہوں ایک میں اپنے سارے جو اور خاص طور پر میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے دیکھیں ایک مولانا رومی کی ایک سہنگ ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیئے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہیں گے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے بڑی مخلوق فرشتوں سے اوپر درجہ دیئے ہمیں فرشتوں کو کا انسان کے سامنے جھکو اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا وہ عبادت بڑی کرتا تھا اس نے ان کا حکم نہیں مانا اس میں تکبر تھا اس نے کہا میں نہیں جھکتا اللہ نے ہمیں پر دیئے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہم اور خداوں کی پوجہ کرتے ہیں جو سب سے بڑا جو جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجہ کرتے ہیں خوف کی پوجہ کہ جوہو وہ بڑے بڑی سوپر پاور ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ خوف کا پوت ہے ہم انسان چونٹیوں کی طرح رنگتا رہتا ہے تو پاکستان میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے ہم نے شروع میں ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک اپتے جی سے اوپر جا رہا تھا ہماری مثالیں دی جاتی تھی میں جب سکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے یہاں سیکھنے آتے تھے سارا میڈلیز سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے ہم اوپر جا رہے تھے ہمارا موڈل لوگ دیکھتے تھے مثال دی جاتی تھی میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا اور میں نے اس کو ظلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو اور میں اس کے پر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ظلط ملی پاکستانیوں کے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا لیکن پاکستانیوں کو ظلط ملی تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دیئے ہیں اس کی عظیم مخلوق پہ لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اس نے کہا کہ تم نے اگر اوپر اوڑنا ہے نا جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسپ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب وہ مقابلہ کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب پانچ وقت ہی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہیں تو جو نیمتیں بکشی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ تو ان کو نیمتیں بکشی ان کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں کیوں نبی کی سیرت پڑھے کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے اچھا جی وہ فلانا نے حکم دے دیا ہم تباہ ہو جائیں گے اگر اس نے وہ وہ فلانا ملک نراز ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے پچیس سال پولٹک شروع کی تو میں نے کبھی آپ میری کوئی سٹیٹمنٹ پڑ لیں میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکتے دوں گا یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا یہ پچیس سال کوئی میری سٹیٹمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا میں جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پالسی آزاد ہوگی آزاد فورن پالسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پالسی جو پاکستانیوں کے لئے ہوگی ہمارے مفادات کے لئے ہوگی اس کا کتے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے ہم کسی کو کہ خلاف ہوں گے ہم کوئی انٹی امریکن ہوں گے یا انٹی انڈیا ہوگا یا انٹی یورپین ہوں گے میں تو سب سے پہلے میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو ریسپیکٹ اور میری دوستیاں تھی وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کے پولٹیشن ان کے لوگوں کو جانتا ہوں انگلینڈ کو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک واقعہ تو میں جانتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہاں ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پولیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جانگ میں لے کے گئے میں اس میٹنگ میں تھا میں اس کمرے میں تھا اسی کمرے کے اندر سارے پولٹیشن بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر ہیڈز اور پارٹیز بلائے تھے جس طرح باقی بھی تھے میں بھی تھا اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی ہمیں اتنا کی تو انگریزی کا لفظ ہی وونڈڈ بیر کی طرح ہے ایک زخمی ریچ کی طرح ہے وہ ہمیں بھی ہمیں نام غصے میں شاید ہم ہی نہ مار دیں اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ پارلیمنٹ پہ ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ناؤ گیارہ میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں ہاں ہم ان کی مدد کریں اگر ان کے ملک میں دہشتگردی ہوئی ہے ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں ہم ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں اور پھر ہم نے غلطی کیا کی سب سے بڑی جنرل مشرف نے غلطی کی اسی کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں ہم اس کے ایلائے ہیں ہم سوویٹ یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے ہم نے ان کی پوری حمایت کی ان کو بتایا کہ فوران اوکیپیشن کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فوران اوکیپیشن ہے اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہے ہیں جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے سوویٹ یونین ہارتا ہے امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے سوویٹ یونین حضرت چلا جاتا ہے اور دو سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے پریسلل سینکشن نو گیارہ آ جاتا ہے پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنے چاہیے ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم سارے دہشتگردی کے خلاف ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں لیکن جو حمایت ہم نے کی جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئیں کسی اور امریکہ کے ایلائے نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا کوئی ایک ملک بتائیں جو اسی ہزار اپنے لوگ مروا لے جس کا سارا قبائلی علاقہ اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں قبائلی علاقہ کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھیرا ہوا ہے میں نے کتاب لکھی ہوئے میں اس کی تاریخ جانتا ہوں قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پورا من علاقہ تھا وہاں کرائیم ہوتی نہیں تھی کوئی ان کے ریکارڈ میں یعنی ہمیشہ سے وہ کرائیم فری ایریا تھا جو قبائلی علاقہ کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے پر بچاروں کے پر کیا گزری وہاں لوگ مارے گئے ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے جن لوگوں کو اب سوچیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا کہ بھار سے اوکیپیشن ہو وہ سب سے عظیم چیز ہے اور اب امریکن جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں ہے آپ دہشتگردی ہے اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ ایک دس سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے وہ انسان تھے ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے اور وہ جو پرانے جہادی گروپز ٹرین کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کلائبریٹرز ہیں امریکہ کے جہاں جو پاکستان میں خودکش حملے ہوئے جو قبائلی علاقہ ہو جڑا گیا جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا میں تو بھی جو لوگ بچ کہتے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں کوئی چل نہیں سکتا کسی آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ اڑے ہوئے ہیں تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا شکریہ پاکستان یہ نہیں ہوا وہاں سے آوازیں آنے شروع ہو گئیں افغانستان کی ابھی یہ افغانستان ازاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جی پاکستان کی دوگلی پالسی کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکتا یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ جو بور کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا ڈرون اٹیکس ہوئے ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا اسی مدرسے کے بچے مار دئیے شادیوں کے پر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے تو پاکستان کس عذاب سے گزرا کہ میں بیکراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری آج پالسی کیا ہے کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی بران خان یہ جو بھی میں یہ جو ہمیں ڈاکیمنٹ میں لیا ہے پہلے میں بیکراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا آپ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے واحد پولٹیشن تھا میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے وزیرستان مارچ کی باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے اگنیزیشن آئی انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی ایک کلائیو سٹیڈٹ سپیت تھا وکیل اس نے میرے ساتھ آکے یہ حمایت کی کہ یہ تنا بڑا ظلم ہے کوئی ہمارے سینئر پولٹیشن لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی دھرے ہوئے ہیں خوف زدہ کئی امریکانہ ناراض ہو جائے کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا جس کے لیے آپ جنگ لڑے ہیں وہی آپ کے ملک میں آئے ڈرون اٹیک کرے جج جوری ایکسیکیوشنر یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشتگرد ہے اس کو مار دے کوئی پتہ نہ تحقیق ہو کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشتگرد تھا حکومت ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم شرکت کی اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے جن کے کوئی بے قصور لوگ عورتیں بیوی گھر مرتے تھے وہ ہمارے اوپر پھر حملے کرتے تھے وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کو پر ظلم کر رہے ہیں لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے سفر کیا تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فورن پولیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی ہم کوئی ایسی فورن پولیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی یہ انٹی امریکن یا انٹی یورپین انٹی انڈین بھی نہیں تھی انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا پانچ اگست دوزار انیس میں تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوست دیکھی تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک آہ امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے میں نام آہ مطلب میرا کی کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہیں ہمیں میسج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائی بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی ازاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جراب اگر یہ جو عدم اعتماد اور ان کو پہلے سی پتا تھا ابھی اعتماد یہاں درج نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے سی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ آپوزیشن رکھنے لگے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے اچھا اس میں پھر مزدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ صرف امران خان کے لیے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر امران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر امران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیں گے لیکن اگر یہ امران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح اور یہ ریکارڈڈ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نے وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں ہے نہیں یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ جس میں یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسیکلی یہ کہا گیا کہ اگر عبران خان رہتا ہے وزیر آزم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے بائیس کروڑ کے ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک اور کوئی وجہ بھی نہیں بتایا کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں بس یہ کوئی ایک ایک چیز بتا دی کہ جیوہ عبران خان نے کہلہ کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب رشاہ جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفس کی پوری مشاورت تھی ہماری ساری آہ اسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکٹریز کو اسی کملے میں بلایا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشاورت کر کے گئے لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں صرف وہ ہمارا انبیسٹر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے اس نے کہا نہیں یہ صرف ہو سکتے اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں میرا یہ جو آج آپ سے بات چیز کرنے کا ہے یہ تو نہیں کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسندات کی فورن پالسی پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے لیکن حاصل پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈز سٹوڈز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اب یہ ذرا سننے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے لیکن اگر یہ آ جائیں واپس یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں وہ جو کہ ایک مجرم ڈیکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت میں جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں باہر کے ملکوں میں مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر کرپشن پہ بی بی سی کی دو ڈاکیمنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو یا قیادت پہ آنے دیں گے اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائی بینسٹر کو ہیرل میک ملن تھا جھوٹ بول میں میں اس کو نکال دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی میار ہے وہ اس سطح پہ ہے چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربو روپائے کے کیسز ان کے اور اب نہیں تیس سال سے ان کے پر کیسز ہیں پہلے جو کیسز تھے جنرل مشرف نے ان کو این آر او دی وہ سارے کیسز معاف کروائے پھر یہ دس سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربو روپائے کی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن عمران خان ان کو پسات دیں مجھے جو اگلی چیز سمجھ دیا رہی ہے میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤن پتہ ہوتا ہے ہر کا میرا ان کو سب پتہ ہے ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤن پتہ ہے ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے بیرونے ملک ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپٹیز بنامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اور اربوں روپائے کی ہر ڈیٹیل ان کے پاس ایک ہمارا ینگ پولیٹیشن ہے ایک کتاب ہے رون سوسکن کی The Way of the World اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے تو ہمارے یہ جو اب یہ تین لوگ ان کو جو جو پسند آ گئے ہیں ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر گیارہ ڈرون اٹیک تھے ان دونوں کے یہ جو بلکہ سار یہ تینوں کٹھے اقتدار میں تھے ان کے دس سال میں اس ملک میں چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے ایک دفعہ ان کے مو سے نہیں نکلا کہ مضمت کرتے ہیں حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے وہ مضمت کرتا تھا جدر افغانستان میں فوراں فوجیں تھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چار سو ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مضمت نہیں تھی اس لیے ہم کو یہ سوٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرمان کی ایک وکی لیکس وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیمنٹس تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسٹر تھی این پیٹرسن اس کو مولانا فضل الرمان مولانا نہیں فضل الرمان اس کو فضل الرمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دیں میں بھی وہی خدمت کروں جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ وکی لیکس میں تھا نواز شریف کا برکہ دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نردر موڈی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے ڈان لیکس میں کیا تھا ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے میں نہیں کر رہا یہ سوچیں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو جنرل باجوا کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ یہ دہشتگرد ہے اور میں چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بلا کہے جنرل راہیل شریف کو نردر موڈی دہشتگرد کہہ رہا تھا دہشتگرد کا چیف اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیاں پر انمیٹیشن تھی یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں آسے زرداری کا باب وڈوڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئے ایک چیف جب ان سے کہتا کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بوم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو جس کو تھوڑا سا اور کتاب میں وہ لکھتا کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملکہ صدر بات کر رہا ہے اس طرح کی لوگوں کو پسند ہے اور شباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی نوٹ کیا کے یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی نوٹ کیا تھا میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی کانفرکٹ میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے میری پولیسی آپ میں بتاؤ کہ ہم میری کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی چاہتے ہیں ہماری کریڈیبلیٹی ہوتی ہے کہ ہم سالس کا کردار پلے کر سکتے ہیں وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ ازاد ہے آپ کی فورن پولیسی جب لوگ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جدر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بماری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مارا ہے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے کس نے آپ کی کیا کریڈیبلیٹی ہوتی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ظلت کا سامنا کرنا پڑا ائرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کی ملکوں جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بچاروں سے کیا کتنے پاکستانی کو جیلوں میں ڈالا گیا کسی نے کوئی بات دی کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا تو میں جب یہ فورا میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہیں میرے بائیس کروڑ لوگ ہیں میں ان کے لیے فورا پالسی بنا ہوں گا تو یہ جو شباز شیف کہتے ہیں ایبسلوٹلی نوٹ میں نے نہیں کہنا تھا کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے بو سے آواز لکھ لی اور آپ اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کار ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو ارب اور روپیہ سب پتا ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو یہ جو ڈاکیمنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو آج نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی کیوں نہیں آپ نے آنکہ دیکھی ہم نے یہ ڈاکیمنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے مزاک اڑا آیا گیا جی جالی ہے پہلے میں نے کیابنٹ میں رکھی ساری کیابنٹ کو بتایا گیا منٹس کیابنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی میں نے سارے اپنے سروز چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیمنٹ اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے گئے گیا اور سینر جنرلس کو ہم نے بتایا صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیمنٹ کوئی پبلک یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے یہ اتنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے زیادہ یہ خوف ناک اس میں چیزیں اس ڈاکیمنٹ کے اندر میں اب آخر بات پہ آرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا ہے یہ ملک کس طرف اب جائے گا کیا وہی غلامانہ پالسی کرپ لوگ جن کے اوپر تیس تیس سال سے کرپشن کے کیسز ہیں نیب ان کے کیسز پڑے ہیں بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقت پار کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں جو بھی جدر ملک میں جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے خوشحالی ہے جو پروگریس کر چکے ہیں ترکی آفتہ ملک ہیں ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کومن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ارب و روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو کیا قوم ان کو پھر جو تیس سال سے کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب آج کیوں یہ سارا کر رہے ہیں ڈراما عمران خان نے ملک خراب کر دی عمران خان تو ابھی ساڑھے تین سال ہوئے تیس سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر تو یہ اگر ملک خراب تھا یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا ساڑھے تین سال میں ہو گئے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں جو پاکستان میں ہوئے ان کے کسی دور میں نہیں ہو تو یہ جو آپ سارے اکٹھے ہیں یہ آپ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو اس میں کون کدھر جائے گا مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی عمران خان آپ ریزائن کر دیں میں ریزائن کر دوں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزائلٹ ہو چاہے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آنگا جو بھی ریزائلٹ ہو لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھیں کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتا چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی ناہل یا برا تھا آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ بیس پچیس کورڑ پہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائے اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپریزینٹیو ہے ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے آپ الٹا بھی لٹک جائیں کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان تین لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں تو کوئی نہیں ماننے لگا کہ یہ آسر زرداری یا شباز شریف یا فضل رمانی یہ کوئی نظریاتی لوگ ہیں سب ان کو جانتے ہیں صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹپنٹس دی ہوئی ہیں وہ بیس سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف زمینوں کا سودہ ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کا سودہ ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کی سوورنٹی کا سودہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہوگا میں ابھی بھی لوگوں کو یہ کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودہ گھر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے نہ لوگوں نے آپ کو بھول لیں نہ آپ کی آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے بھول لیں نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھول لیں لوگوں نے یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودہ کیا ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک ایک وہ گورنمنٹ جس کی ازاد فورن پالسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی یہ کوئی آپ کو معاف کی کرے گا ہمارے برے صغیر کی تاریخ کیا ہے میر جعفر اور میر صادق کون تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج دولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہے باہر کی کوپتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کی اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولے نہیں دے گی یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے میں اس کے سامنے کھڑاؤں گا میری یہ اپنی قوم سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا میری زندگی کے تو کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں میں اپنے خرچیں برداشت کرتا ہوں میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے میں نے تو آکے کوئی فیکٹریہ نہیں بنائی نواز شریف نے اتنے دور میں اٹھارہ فیکٹریہ بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے اور پھر بعد میں وہ کرزیں ماف کروا لیے نہ میرے کوئی رشتہ دار پولٹکس میں ہے میں اپنے گھر میں رہوں گا اپنے گھر میں رہتا ہوں لیکن اس قوم اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا یہ جتنا بھی اپنے لوگوں کو بتانی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کتنا برا وقت گزرا تھا لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے یہ قوم جو ہے میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں آپ کو میں آخری بات کہنے لگا ہوں یہ قوم نہ یہ بھولے گی نہ آپ کو معاف کرے گی نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چک کر کے بیٹھ جائے گا کسی خوش فہمی میں نہ رہے میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراست میں مل گئی ہے یا میرا کوئی باپ کچھ تھا یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا یا میں سریعہ لگاتے لگاتے جنرل جنانی کے گھر پہ میں مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر چیپنسٹر میں نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں مجھے سٹرگل کرنے آتی ہے مقابلہ کرنا آتا ہے میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا پاکستان پایندابا مقابلہ کرنا آتا ہے مقابلہ کرنا آتا ہے